بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج ہم بنا رہے ہیں بیگ کباب بیگ کباب کو بنانا بہت ہی اصال ہے اور بہت ہی ایزی انگریڈینز کے ساتھ بنا ہوگا آئیں دیکھتے ہیں بیگ کباب کیسے بنتے ہیں اور اس میں کیا انگریڈینز شامل ہوتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن کو لازمی دوائیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے دیکھیں یہ ہم نے ایک کلو کیمہ لیا ہے اب ہم اس کے کباب بنائیں گے اور کباب بنانے کے لیے جو ہمیں انگریڈینز چاہیے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گا اس کو ایک بول میں ڈال لیں گے ایک کھانے کا چمچ اس میں ہم کٹی ہوئی لال میرس شامل کریں گے اور ایک کھانے کا چمچ ہم اس میں پیسی ہوئی لال میرس شامل کریں گے ایک چمچ اس میں نمک شامل کریں گے نمک حسب زائقہ کام اور زیادہ کر سکتے ہیں ایک چمچ ہمارے پاس خوشک دھنیاں پیسا ہوا یہ اس میں شامل کر دیں گے اور ایک چمچ اس میں گرم مسالہ شامل کریں گے پیسا ہوا گرم مسالہ لیے ہم نے اور آدھا چمچ اس میں حلدی کا پاورڈر شامل کریں گے اس میں میرے پاس دو چمچ سبز مرچ کا پیسٹ ہے ایک چمچ اس میں لسن اور ایک چمچ ادرک کا پیسٹ ہے ان چیزوں کو ہم نے اکٹھا گرائنڈ کر لیا ہے یہ اس میں قیمے میں شامل کر دیں گے اور تقریباً آدھا کلو ہم نے پیاز لیے ہیں پیاز کو ہم نے اچھے سے گرائنڈ کر لیا ہے بلکل بھریک کر لیا ہے یہ ہم قیمے میں شامل کر دیں گے اور برتن ہمارا تھوڑا سا چھوٹا ہے تو ہم اس کو ایک کھلے برتن میں مکس کریں گے اب قیمے کو اچھی طرح مکس کر لیں گے ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کر کے اکجان کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں جتنا اچھے سے اس کو ہم مکس کریں گے اتنے ہمارے کباب اچھے بنیں گے اب ہم اس کو ایک بول میں ڈال لیں گے اور اس کو دو گھنٹے کے لیے ریسٹ دیں گے اس کے بعد ہم اس کے کباب بنائیں گے یہ دیکھیں دو گھنٹے ہو گئے ہیں ہمیں اور ہم اب اس کے کباب بناتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی ایزی ہے کباب بنانا اس طرح سے کیمہ اٹھائیں گے ایک اس کا بول بنائیں گے اور اوپر سے اس کو پریس کر دیں گے اور سائیڈوں سے اس کو ایسے گول کر لیں گے دیکھیں بہت ہی ایزی ہے بنانا اس کو یہ دیکھیں اسی طرح سے ہم سارے کباب بنانا لیں گے ماشاءاللہ سے یہ بہت ہی اچھی اور بہت ہی زبردست گلیشیس ریسپی ہے عید کے لیے اور عام گھروں میں بننے والی ہے بہت کم مسالوں سے اس کو دیکھیں ہم نے شیلو فرائے کی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کباب کا کلر دیکھیں کتنا زبردست ہے اور اس کی خوشبو تو کیا ہی بات ہے بہت ہی دیلیشیس کباب بن رہے ہیں ہمارے یہ دیکھیں اس کی فائنل لک ماشاءاللہ سے بہت زبردست اور بہت ہی اچھے کباب بنے ہیں اس کو میں توڑ کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اندر سے بلکل زبردست گلے ہوئے ہیں اور بہت ہی زبردست یہ دیکھیں اس طرح سے آپ اس کو پدینے کی چٹنی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں یہ تھی ہماری آج کی زبردستی ریسپی اسی کے ساتھ دے سمیولا کو جہزت بہت سی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ